بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل فون کے ذریعہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ آج کل دیکھتے ہیں کہ موبائل فون پہ جو ہے ویڈیو کالنگ کر لیتے ہیں لڑکی ادھر ہیں لڑکے ادھر ہیں لڑکا اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں لڑکی اپنے گھر میں ویڈیو کالنگ پہ ہے اور جو ہے دو گواہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ میں آپ کو نکاح میں قبول کر رہا ہوں یا میں آپ کیون نکاح میں لینا چاہتی ہوں کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ نہیں ہاں میں قبول کرتا ہوں اس طرح فون میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ کیا آپ فون کے ذریعہ موبائل فون کے ذریعہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا صورت ہے؟ کس طرح نکاح جائز ہوگا؟ یہاں میں بالکل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا فتاوہ قاسمیہ میں کھولیے گا جل نمبر 13 صفحہ نمبر 118 پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر 10 صفحہ نمبر 680 فتاوہ رحمیہ جل نمبر 13 صفحہ نمبر 332 کو لیے گا مسئلہ یہی ملے گا جو آپ کو بتا رہا ہوں ان کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں موبائل فون کے ذریعہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج کل اگر ہوتا ہے کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعہ لڑکا اپنے گھر میں لڑکی اپنے گھر میں اور دو گواہوں کے سامنے وہ جو ہے فون میں وہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیا آپ قبول کرتی ہیں وہ فون میں کہتی ہے ہاں میں قبول کرتی ہوں اور یہ ویڈیو کالنگ کے ذریعہ کر رہے ہیں اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح نکاح نہیں ہوگا نکاح اگر موبائل فون کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں ایک صورت ہے وکیل کے ذریعہ وکیل بنا کر وکیل کیسے لڑکا کسی کو کہے کہ تم میرا نکاح کرا دو اسی طرح لڑکی کسی کو کہے کہ تم میرا نکاح کرا دو اب یہ بھی جس کو کہا ہے وہ بھی جس کو کہا ہے دونوں ایک مجلس میں جمع ہو جائیں گے لڑکے کا وکیل وکیل کیسے بنائے گا لڑکا کہے گا کہ میرا نکاح تم کرا دو کسی کو بھی ایسا نہیں کہ کوٹ سے جا کے وکیل لانا پڑے گا کوٹ سے ضرورت نہیں ہے وکیل جو ہے آپ کسی بھی بالی مرد کو بنا سکتے ہیں وہ جو ہے جا کے وہاں نکاح آپ کا کر سکتا ہے تو وکیل کیسے بنائے گا لڑکا کہے گا کہ آپ میرا نکاح کرا دیجئے اپنے چچا سے ہو یا اپنے والی صاحب سے ہو یا اپنے بھائی سے ہو کسی کو بھی اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میرا نکاح کرا دیجئے اب جس کو وہ کہا ہے کہ میرا نکاح کرا دو اب وہ لڑکے کا وکیل بن گیا اسی طرح لڑکی بھی کسی کو وکیل بنا دے اب لڑکے کا وکیل لڑکی کی وکیل دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے فون میں نہیں ایک جگہ آمنہ سامنا رہیں گے اب دو گواہ رہیں گے دو گواہ ہونا چاہیے اگر مرد ہیں تو دونوں مرد بالی ہونا چاہیے وہ بھی دونوں مسلمان ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے جو گواہ رہیں گے وہ دونوں مرد اور اگر مرد نہیں ہے ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں تب بھی چل جائے گا لیکن سب عورتیں ہیں گواہ نہیں چلے گا نکام ہے ایک مرد دو عورتیں ضروری ہیں یا دونوں مرد ہوں تب بھی کام چل جائے گا تین چاہیے کب کہ جب دو عورتیں ہوں ایک مرد ہوں اور دو چاہیے کب جب دو مرد ہوں گواہ میں تو اب دو گواہ ہونا چاہیے دو مرد حضرات دو گواہ موجود ہوں آمنے سامنے موجود ہوں یہ لڑکے کا وکیل یا لڑکی کا وکیل کوئی بھی اپنے دوسرے فریق سے کہے کہ میں فلان کا لڑکا فلان کے بیٹے کو فلان نام ہے اس کا نکاح میں فلان لڑکی سے کرا رہا ہوں اب جو لڑکی کا وکیل ہے وہ یہ کہے کہ میں فلان لڑکی کے طرف سے فلان لڑکے کو فلان لڑکی کے نکاح میں قبول کر رہا ہوں اب نکاح ہو گیا اب نکاح بلکل ہو گیا آسان صورت کتنا آسان طریقہ مثال طرف پر لڑکا سعودی میں رہتا ہے باہر رہتا ہے لڑکا جو ہے لڑکی والوں کے گھر میں کسی کو وکیل بنا دے اب لڑکی تو وہیں پر موجود ہے اب لڑکی کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہیں موجود ہے لڑکی یا لڑکی اگر وہ بھی باہر ہے تو کسی کو بنا دے وکیل گھر میں اب دونوں ایک جگہ بیٹھیں لڑکے کا وکیل لڑکی کی وکیل دونوں جو ہے ایک جگہ بیٹھیں گے دونوں ایک جگہ بیٹھیں گے دو گواہ موجود ہوں گے لڑکے کا وکیل کہے گا کہ میں فلان لڑکے کو میں فلان لڑکی سے نکاح کرانا چاہتا ہوں کیا فلان لڑکے کو آپ جو ہے نکاح میں قبول کرتے ہیں فلان لڑکی کے وہ کہے گا کہ ہاں میں فلان لڑکی کی طرف سے فلان لڑکے کو فلان سے مراد نام لے گا کہ اس لڑکے کو جو ہے میں فلان لڑکی کی طرف سے نکاح میں قبول کر رہا ہوں یا پھر ایسے ہی اگر لڑکی والا کہتا ہے کہ میں جو ہے فلان لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کرانا چاہتا ہوں لڑکے والا کہے لڑکے کا جب وقیل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں جو ہے اس لڑکی کو جو ہے فلان لڑکے جو وہاں رہتا ہے اس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے اس کے نکاح میں اس لڑکی کو قبول کرتا ہوں بس نکاح ہو گیا بہت آسان طریقہ لیکن یہ جو کرتے ہیں فون کے ذریعہ یا موبائل کال کے ذریعہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہیں قبول کرتا ہوں وہ کہتے ہیں میں تمہیں قبول کرتا ہوں دو گواہ سن رہے ہیں اس طرح نکاح نہیں ہوگا یاد رکھیں نکاح اسی صورت میں اسی طرح نکاح جائز ہے جیسا میں نے بتا جا ہے نئے سمجھ اگر نہیں پا رہے ہوں گے کمیٹس میں پوچھئے یا پھر آپ ڈائریکٹ نمبر موجود ہے رابطہ کریے ڈائریکٹ رابطہ کریے اگر مسئلہ نئے سمجھ میں آئے لیکن اللہ کے لئے مسئلہ غلط مت سمجھئے گا سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے نئے سمجھ میں آئے پوچھئے گا غلط اپنے دماغ کو دوڑا کر مسئلہ سمجھنے کی کوشش مت کرئے نئے سمجھ میں آئے بار بار سنیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں گے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں